جلدی سے ٹائم چیک کر لیتے ہیں تو صبح کے ساڑھے چھ بج رہے ہیں سات بجے میں نے اپنی ورک شاپ کو کھولنا ہے اور یہ جو میری ورک شاپ ہے نا یار گائز یہ لاس انٹو اس کی سب سے زیادہ بڑیا ورک شاپ ہے مجھے پتہ ہے کہ لاس انٹو اس کسٹمز والے کا کام بھی نہیں چلے گا اس کے بعد سیمیون کا کام بھی نہیں چلنے والا ہے بینی کا کام بھی نہیں چلنے والا ہے اس کام چلے گا صرف اور صرف میرا کیونکہ میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے میں نے سارے کی سارے پیسے سپینٹ کر دی اپنی ورک شاپ پہ لیکن یہ صرف ورک شاپ نہیں ہے اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا گیریج بھی ہے سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر میں سوپر کارز وغیرہ لے کر رہا ہوں لیکن ابھی سوپر کارز کے پیسے تو نہیں ہیں کیونکہ جتنے بھی پیسے تھے وہ تو میں نے لگا دیے ورک شاپ پہ اور کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے تو میں نے یہ پلان کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم لوگ گاڑیوں کو ریپیئر کریں گے اس کے بعد جو ہم لوگ کی پاس پیسے آئیں گے نا ان والے پیسوں کو یوز کر کے میں اپنے شوروم کے اندر کھڑی کروں گا دھیر ساری سوپر کارز اور پھر ہم لوگ کا پروفٹ اور بھی زیادہ ہو جائے گا بٹ ابھی یہ رہا ہے یہ ہے میری ورک شاپ اور لگتا ہے کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں لیکن نہیں کوئی دکت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ میں ٹائم پر ہوں اور میرا پارٹنر ٹرائیور بھی یہاں پر کھڑا ہے لیکن یہ دوسرا بندہ کون ہے اس کو میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے لگتا ہے کہ ٹرائیور نے اس کو ہائر کیا ہوگا ہاں میٹی لگتا ہے کہ تم آج دوبارہ سے لیٹ ہوگے نئے نئے ٹرائیور لیٹ نہیں ہوا میں بالکل ٹائم پر آیا ہوں لیکن میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہ ہم لوگ کا چھوٹا سا شوروم ہے مگر دکت یہ ہے نا کہ اس کے اندر کوئی بھی گاڑی نہیں ہے تو اس لیے میں کام کرتا ہوں کہ اپنی موٹر بائک کو یہاں پر پاک کرتا ہوں کیونکہ جتنی گاڑییں یہاں پر لوگوں کو دیکھیں گی اتنے ہی زیادہ کسٹمرز ہم لوگ کے پاس آئیں گے اور جتنے زیادہ کسٹمرز آئیں گے ہم لوگ کی سیلز اتنا انکریس کریں گے سوچ رہا ہوں کہ اپنی ہایا بوسا کو یہاں پر پاک کر دیتا ہوں یہ جگہ بلکل پرفیکٹ ہے ابھی جو بھی بندہ سامنے والی روڈ سے گزرے گا اس کی نظر پڑے گی میری اس والی ہایا پوسا کے اوپر اور پھر یار گائز وہ اپنی گاڑی کو ریپیر کرانے کے لیے میرے پاس آ جائے گا ہم لوگ کافی زیادہ سرویسز بھی آفر کرتے ہیں جی سر آپ کو کوئی کام ہے کیا نہیں نہیں کام تو کوئی بھی نہیں ہے بس میں یہاں پر تم لوگ کی ورکشپ کو دیکھنے کے لیے آئے تھا اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہو تمہاری اپنی ورکشپ ہے ٹریور صبح سے کوئی کسٹمر آیا ہے کیا نہیں آمیٹی صبح سے کسٹمر کیسے آئے گا یہ دو گاڑیاں ریپیر ہونے کے لیے آئیں ابھی تک ہم لوگوں نے ان کو بھی ریپیر نہیں کیا تو کرو نا ٹریور کس لیے میں نے تمہیں یہاں پر رکھا ہے دونوں کی دونوں گاڑیوں کا آج ہم لوگوں نے ریپیر کر کے کسٹمر کو واپس دینی ہے لیکن یہ دیکھو نا آمیٹی یہ کسٹمر مجھے یہ والی گاڑی دیکھے گیا ہے ایک منٹ یہ کس طرح کی گاڑی ہے ٹریور یہ کس طرح ریپیر ہوگی ابھی یہ تو میں نے اس کو بولا تھا کہ یہ ریپیر نہیں ہو سکتی ہے لیکن وہ پھر بھی گاڑی دے کے چلا گیا بولتا ہے کہ اس کو ریپیر کرو بدلے میں تین لاکھ دوں گا تین لاکھ دے گا اس کا مطلب یہ کہ سوچنا پڑے گا یار گائز بٹ یہ ریپیر کس طرح ہوگی اس کی کنڈیشن تو بلکل بھی اچھی نہیں ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے اوپر کافی زیادہ ٹائم لگنے والا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے اس ریڈ والی گاڑی کو ریپیر کرتا ہوں اس والی گاڑی کے سپیر پارٹس ہم لوگ کے پاس ہے نہیں تو اس کو کس طرح ریپیر کریں گے ایک کام کرو کہ پہلے اس والی گاڑی کو ریپیر کر دو یہ والی گاڑی میرے خیال سے ریڈی ٹو ریپیر ہے جلدی سے اس کو ہم لوگ ریپیر کرتے ہیں اس کے بعد اس کا کسٹمر آئے گا ہم لوگ یہ والی گاڑی اس کو واپس کر دیں گے لیٹس گو ارے واہ آمیٹی یہ گاڑی کو ہم لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا آنا ٹریور دیکھو جس بھی گاڑی کے سپیر پارٹس ہم لوگ کے پاس پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ ایک سیکنڈ کے اندر اندر ریپیر کر لیتے ہیں اور اس والی گاڑی کی کنڈیشن پہلے تو آپ لوگ نے دیکھی تھی بلکل کبار بنی ہوئی تھی یہ لیکن ابھی ہم لوگوں نے اس کو ریپیر کر دیا ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو ٹیسٹ ڈرائیو پہ لے کے جاتا ہوں اور ٹریور یہ جس بندے کی گاڑی ہے وہ کب آئے گا مجھے لگتا ہے کہ آمیٹی وہ دس یا پھر گیارہ بجے تک آ جائے گا ٹھیک ہے ہم لوگ اس کے آنے کا ویٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے یار گائز اس والی گاڑی کو میں تھوڑا سا ٹیسٹ کروں گا ویسے جو ہم لوگ کی ورکشاپ کی لوکیشن ہے نا یار گائز وہ کافی زیادہ بڑیہ لوکیشن ہے کیونکہ لاؤس انٹوس کا سارا کا سارا ٹریفک یہاں سے گزرتا ہے اور اس کے بعد ایک اور مزے کی چیز آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یار گائز یہ دیکھو یہاں پہ سگنل بھی لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہی سگنل بند ہوگا کسٹمرز ہم لوگ کے پاس گاڑیاں ریپیر کروانے کے لیے آئیں گے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے اس والی گاڑی کو ٹیسٹ تو کر کے دیکھوں اس کو ہم لوگوں نے ریپیر کیسے کیا یار گائز اتنے سارے پیسے لگائیں ہم لوگوں نے اس والی گاڑی کے اوپر اور ویسے بھی ابھی جب اس کا کسٹمر آئے گا تو پھر اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ یار گائز وہ ہم لوگ کو دھیر سارے پیسے دینے والا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہے اس میں اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے کلر بھی ہم لوگوں نے اس کو بلو کر دیا ساتھ میں ٹائٹ وغیرہ بھی اس کے چینج کر دی ہیں میرے خیال سے اتنا انف رہے گا ابھی جلدی سے اس کو پارک کرتا ہوں اپنے شو روم کے اندر کیونکہ جو بھی گاڑیاں وارک شاپ سے ریڈی ہوں گے نیار گائز وہ پارک کروں گا میں اپنے شو روم کے اندر لیکن یہ مجھے کوئی سوپر کار ہا سوپر کار ہے تو صحیح لیکن وہ زیادہ کھتناک والی سوپر کار نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فراری کا موڈل ہے لیکن خیر جو بھی ہے گاڑی مجھے دکھنے میں کافی زیادہ بڑیاں لگ رہی ہے ابھی ایک کام کریں گے کہ اس کو ہم لوگ پارک کریں گے شو روم کے اندر ایک منٹ موٹر بائک کو پہلے تھوڑا سا سائیڈ پہ کرتا ہوں کیونکہ جتنی گاڑیوں ہوں گی اتنے ہی کسٹمرز آئیں گے لیٹس گو آج میں نے زیادہ پیسے کما لیے تو پھر اس کے بعد میں اپنا ایک گیریج بناؤں گا وہ بھی اپنے گھر کے اندر لیکن یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے لکھ کے اوپر اگر تو آج ہم لوگ لکھی ہوئے اور ہمارے پاس زیادہ کسٹمرز آگئے تو پھر اس کے بعد میں اپنے گھر کے اندر ایک گیریج بناؤں گا یا پھر سوچ رہوں کہ کوئی شو روم بنا دوں بٹ یہ والی گاڑی میرے خیال سے یہاں پہ بلکل پرفیکٹ ہے ایک دفعہ باہر نکل کے دیکھ لیتا ہوں کہ نظر بھی آ رہی ہے یہاں پہ نہیں کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں ہم لوگ لیکن یہ والی گاڑی ہماری نہیں ہے یہ ہم لوگ کے کسٹمر کی ہے بٹ ابھی جب تک کسٹمر نہیں آتا ہے تب تک یہ والی گاڑی یہاں پہ پارک ہوگی کافی زیادہ بڑیا لگ رہی ہے آمیٹی یہ دیکھو کسٹمر آگیا ہم لوگ کے پاس دن کا پہلا کسٹمر آگیا ہے بولو سر کیا کرنا ہے پہلے مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم کر کیا سکتے ہو اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے ہم لوگ تو سب کچھ کر سکتے ہیں ویسے گاڑی آپ کی کافی زیادہ بڑی ہے بتاؤ کہ کس طرح اپگریٹ کرنا ہے اس کو دیکھو میری گاڑی بہت زیادہ ایکسپنسف ہے اگر تو میری گاڑی خراب کی تم لوگوں نے تو پھر اس کے بعد تم لوگ کے ساتھ میں اچھا نہیں کروں گا ارے سر آپ بلکل بھی فکر مت کرو جیسا بولو کہ بلکل ویسا آپ کی گاڑی کو اپگریٹ کروں گا لیکن ٹریور مجھے بتاؤ کہ اس والی گاڑی کے سپیر پارٹس ہیں کیا ہم لوگ کے پاس نہیں آمیٹی یہ تو بہت مہنگی گاڑی لگ رہی ہے میں تو بولتا ہوں کہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے ہم لوگ لگتا ہے کہ تم پاگل ہوگے اور ٹریور جتنی بڑی گاڑی میں ہاتھ ڈالیں گے اتنی زیادہ پیسے ملیں گے کیا ہوا گاڑی ریپیئر کرو گے یہاں پہ نہیں گاڑی تو میں ریپیئر کر لوں گا لیکن بتاؤ کہ کرنا کیا ہے دیکھو میری گاڑی کا انجن بھی ہنڈر پرسنٹ اوکی ہے اور اس کا پینٹ بھی ٹھیک ہے ساری کی ساری چیزیں بلکل پرفیکٹ ہیں اور میں ابھی جارہا تھا لاس سینٹوس کسٹمز والے کے پاس لیکن راستے میں مجھے تمہاری ورکشپ دکھ گئی اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی گاڑی کو تم سے اپگریٹ کروالوں اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی گاڑی کو اپگریٹ کرنا ہے ویسے بھی یہ والی گاڑی دکھنے میں تو بالکل پرفیکٹ ہے لیکن بتاؤ تو صحیح کہ اپگریٹ کس طرح کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری گاڑی کو تم گولڈن کلر کا اپگریٹ کرو بلکہ اس کو گولڈ میں کنوٹ کر دو ٹھیک ہے اس کے بعد بیچ میں اس کے تم وائٹ یا پھر بلیک کلر کی سٹریپس کو لگا دو اور اس کے ٹائرز بھی چینج کر دو پیچھے سپوائلر لگا دو بمپر باڈی کٹ جو بھی تمہارے پاس ہے سب کچھ کر دو اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کی گاڑی کو بلکل ٹرانسفارم کر دوں تم نے بلکل ٹھیک بولا میری گاڑی کو ایسے طریقے سے ٹرانسفارم کرو کہ لاؤس سینٹوز کے لوگ دیکھ کے پاگل ہو جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر کام آپ کا ہو جائے گا لیکن وہ کیا ہے نہ کہ پیسے لگیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ والی گاڑی کافی زیادہ ایکسپنسف ہے لاؤس سینٹوز کسٹم وائر نے مجھے بولا تھا کہ وہ تیس لاکھ میں میری گاڑی کو اپگریٹ کرے گا تم بتاؤ گے کتنے میں کرو گے تیس لاکھ میں لاؤس سینٹوز کسٹم والا گاڑی کو اپگریٹ کر رہے تو ہم لوگ کو اس کو بیسٹ پرائز دینی ہوگی اور بیسٹ پرائز کونسی دیں سر میں آپ کی گاڑی پچیس لاکھ میں اپگریٹ کر دوں گا ارے لیکن تم لوگ کی ورکشاپ نہیں نہیں ہے کہیں احسان ہو کہ میری گاڑی کو خراب کر دو سر آپ کی گاڑی کو ایک بھی سکریچ نہیں آئے گا بہت ہی بڑیہ طریقے سے اپگریٹ کروں گا اور آپ لاؤس سینٹوز کسٹمز کو سر آپ اپنی گاڑی کو پانچ گھنٹے کے بعد لینے کے لئے آ جانا ارے واپ پانچ گھنٹے میں اپگریٹ ہو جائے گی کیا ہاں نا سر جیسا آپ نے بولا ہے بلکل ویسا اپگریٹ کروں گا بلکہ میں تو بولتا ہوں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اوپی اس کو اپگریٹ کروں گا چلو ٹھیک ہے پھر میں پانچ گھنٹے کے بعد دوبارہ آتا ہوں چل بھائی ٹریور پانچ گھنٹے کا ٹائم ہے اپنے پاس اور اس والی گاڑی کو بہت ہی بڑی اپگریٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے بڑی اپگریٹ کرنا ہے ہاں میٹی لیکن اس کے سپیر پارٹس کہاں سے آئیں گے کس طرح اپگریٹ کریں گے دیکھو ریپیرنگ کا کام ہے اپنا لیکن تم نے یہ میرے کھاوز سے کچھ زیادہ بڑا کام لے لیا ہے ایک تو یار گائز یہ ٹریور بڑا کام دیکھ کے ڈر جاتا ہے ہم لوگوں نے صرف اور سیف گاڑی کو اپگریٹ کرنا ہے ریپیر تو کرنا نہیں ہے مگر دکت یہ ہے نا کہ ہم لوگ کے پاس اس والی گاڑی کی سپیر پارٹس نہیں ہیں یہ کس طرح اپگریٹ کریں گے ہم لوگ اس لیے بول رہا ہوں کہ اس بندے کو بولو کہ گاڑی واپس لے جائے ایسے کیسے واپس کر دوں ٹریور ہم لوگ کی ورکشاپ کے اندر جو بھی گاڑی آتی ہے نا وہ اس طرح واپس نہیں جاتی ہے ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کو اپگریٹ تو کرنا پڑے گا ایک کام کرو کہ ٹریور اس والی گاڑی کو وہ اوپر پاک کر دو میں تب تک سوچتا ہوں کہ اس کے سپیر پارٹس کہاں سے لے کر آنے ہیں ویسے آمیٹی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے بہت سولیڈ پلان ہے میرے پاس بتاؤ نا ٹریور کون سا پلان ہے تمہارے پاس یہ والا بندہ اپنی گاڑی کو لاؤس سینٹوس کسٹمز والے کے پاس لے کے جا رہا تھا اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس اس والی گاڑی کے سپیر پارٹس ہوں گے ایک کام کرو کے وہاں سے جا کے اس کے سپیر پارٹس کو لے آؤ ٹریور بات تو تم نے بہت ہی بڑیا کی ہے اور اس سے زیادہ اچھا پلان کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن ابھی سپیر پارٹس لے کر آنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی گاڑی چاہیے ہوگی ہم لوگ کے پاس کوئی ٹرک نہیں ہے کیا نہیں ہم لوگ کے پاس تو بس یہ ایک ٹو ٹرک ہے ٹو ٹرک نہیں چاہیے ٹریور وہ بڑا والا ٹرک چاہیے مجھے ایک کام کرتا ہوں کہ میں پیچھے فیکٹری سے ٹرک لے کے جاتا ہوں لاؤس سینٹوس کسٹمز والے کے پاس اور تم تب تک اس والی گاڑی کو اوپر پارک کر دو ٹھیک ہے میٹی لیکن یہ اس والی گاڑی کا کیا کرنا ہے اس والی گاڑی کا سوچیں گے بعد میں ٹریور لیکن اپگریڈ تو کرنا پڑے گا میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا کہ جو بھی گاڑی ہم لوگ کی ورکشاپ پہ آتی ہے وہ اپگریڈ ہوئے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی گاڑی بھی اپگریڈ کرنی ہے اور وہ جو اوپر ریڈ والی گاڑی کھڑی ہے اس کو بھی اپگریڈ کرنا ہے بٹ سب سے پہلے یہ بلو والی کورویٹ ہم لوگوں نے اپگریڈ کرنی ہے اس کے لیے مجھے ٹرک چاہیے ہوگا اور ٹرک فیلال یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن یہ رہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ ہمیشہ ٹرک کھڑا ہوتا ہے اور یہ تو کسی فارمیسی کا ٹرک ہے لیکن خیر جو بھی ہے مجھے ابھی اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ اس طرح کی بڑے بڑے کسٹمرز ہم لوگ کو روز روز تو نہیں ملیں گے ابھی اتنی مشکل سے کوئی کسٹمر ملا ہے تو ہم لوگ اس کو واپس تو جانے دیں گے نہیں ابھی جانا ہے لاؤس سنٹوس کسٹمز والے کے پاس یا پھر بینی کے پاس سے بھی مجھے سپیئر پارٹس مل جائیں گے مگر بینی بہت مہنگا ہے اس لیے تو لوگ اس کے پاس جاتے نہیں ہیں لاؤس سنٹوس کسٹمز والا سستے میں کام کر دیتا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ لاؤس سنٹوس کسٹمز والے کا کام بہت ہی بڑیا چلتا ہے اس لیے اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں اپگریڈ ہونے کے لیے آئی ہوتی ہیں لیکن یہ اس نے گاڑی کو کس طریقے سے اپگریڈ کیا ہے گرین اور وائٹ کلر میں اس نے اپگریڈ کیا ہے ٹائرز کا کلر باڈی کی سٹرپس کے ساتھ میچ کر رہا ہے ماننا پڑے گا ایکسپیرینس تو لاؤس سنٹوس کسٹم والے کے پاس بھی کافی زیادہ ہے لیکن اس سے زیادہ اوپی گاڑی میں اپگریڈ کروں گا ابھی بس آپ لوگ دیکھتے جاؤ جلدی سے سپیر پارٹس لیتے ہیں ہم لوگ آمیٹی بہت دنوں کے بعد میری ورکشوپ پر آئے ہو بتاؤ کون سی گاڑی کو اپگریڈ کرنا ہے نہیں نہیں گاڑی کو اپگریڈ نہیں کرنا ہے مجھے گاڑی کے سپیر پارٹس چاہیے ہوں گے گاڑی کے سپیر پارٹس لیکن تم کیا کرو گے گاڑی کے سپیر پارٹس کو میرا ایک دوست ہے نا وہ اپنی گاڑی کو اپگریڈ کرنا چاہتا ہے اور اس کو سپیر پارٹس چاہیے تو میں کام کرو کہ مجھے سپیر پارٹس دے دو اس کے بعد اس کی گاڑی کو میں تمہاری ورکشوپ پر لے آؤں گا لیکن یاد رہے میری ورکشوپ پر لے کر آنا گاڑی کو بینی کے پاس مت لے جانا نہیں نہیں بینی کے پاس کیوں لے کر جاؤں گا گاڑی میں بالکل تمہارے پاس لے کر آؤں گا لیکن مجھے ابھی کورویٹ کے سپیر پارٹس چاہیے ارے یہ کورویٹ کونسی وہ بلو کلر کی ہاں بلو کلر کی تمہیں کیسے پتا چلا کیونکہ اس کے مالک نے مجھے بولا تھا کہ وہ اپنی گاڑی کو میرے پاس لے کر آئے گا لیکن وہ ہے کدھر بندہ کدھر ہے تمہارا دوست ہے کیا ہاں نا وہ بندہ میرا دوست ہے اور ابھی ٹھیک ہے کیا کروں یہ تو مجھے باتوں باتوں میں فساد دے گا اس کو اگر پتا چلا کہ وہ کسٹمر میرے پاس آ گیا تو پھر اس کے بعد یہ مجھے سپیر پارٹس نہیں دے گا ایک کام کرونا کہ مجھے جلدی سے سپیر پارٹس دے تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے سپیر پارٹس تو میں دے دوں گا لیکن کیا کیا چیزیں چاہیے تمہیں گاڑی کو گولڈ میں کنورٹ تو میں خود بھی کر سکتا ہوں اور اس کے اوپر جو سٹیپس لگانی ہیں وہ بھی پینٹ سے ہو جائیں گی تو وہ کام بھی میں کر لوں گا مجھے صرف اور سے باڈی کٹس چاہیے ٹھیک ہے لیکن تمہارے پاس کوئی ٹرک وغیرہ ہے کیا ہاں نا میرے دوست میرا ٹرک پلکل باہر کھڑاوائے کام کرو کہ سارے کس سپیر پارٹس کو میرے ٹرک کے اندر رکھ دو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سامان کتنے کا پڑے گا زیادہ نہیں صرف اور سے پانچ لاکھ میں ملے گا تمہیں پانچ لاکھ کا سامان اور وہ بندہ دے گا بیس لاکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ لاکھ کا پروفٹ اچھا کام ہے یار گائز ٹھیک ہے تو پھر جلدی سے میری گاڑی میں سامان رکھ دو ٹھیک ہے میں ابھی تمہارے ٹرک کے اندر سارے کا سارا سامان لوڈ کرتا ہوں لیٹس گو سارے کا سارا سامان میرے ٹرک کے اندر لوڈ ہو چکا ہے ابھی جو میں کورویٹ کو اپگریٹ کروں گا یہ لیمبورگن یہ آپ لوگ بھول جاؤ گے یہ جو وائٹ آل گرینگ کلائی گاڑی کھڑی تھی دیکھنے میں آپ لوگ اچھی لگ رہی ہوگی لیکن ابھی جب میں اپنی گاڑی کو اپگریٹ کروں گا تو لیٹرلی میں بہت زیادہ بڑی اپگریٹ کرنے والا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کسٹمر کافی زیادہ خوش ہونے والا ہے ہم لوگ کو ملیں گے بیس لاکھ لیٹرلی میں یار گائز پندرہ لاکھ کا پروفٹ وہ بھی صرف اور صرف ایک گاڑی میں ہے اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ میں سپر کارز کا کام کروں یہ جو نارمل گاڑی ہیں نا ان کو اپگریٹ کرنے کے زیادہ پیسے نہیں ملتے ہیں اور وہ جو بلو کل کی فراری میں نے اپگریٹ کیا ہے اس کے بدلے مجھے ملے ہیں صرف اور صرف دو لاکھ بلیو می یار گائز صرف اور صرف دو لاکھ ملے ہیں اتنی کبار گاڑی کو اپگریٹ کرنے میں مگر ایک منٹ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مگر خیر ہے کوئی دکت نہیں مجھے ابھی یہاں سے جلدی سے رائٹ نہیں بلکہ لیفٹ جانا نا ہم لوگ نے کدھر گئی ورکشاپ وہ رہی بلکل لیفٹ سائٹ پہ ہم لوگ کی ورکشاپ ہے اس کے بعد اپگریٹ کرنے والے کورویٹ کو وہ بھی گولڈ میں مزا آئے گا بھائی صاحب بہت زیادہ مزا آنے والا جلدی سے اپنے ٹرک کو ریورس کر کے پاک کریں گے ایک کھل جاؤ گیٹ کو کھلنا ہوگا لیٹس کو یار گائز ایک اور گاڑی دیکھ رہی ہے مجھے مگر یہ وائٹ والی گاڑی کس کی ہے خیر جو بھی ہے ابھی ہم لوگ نے اس والی گورویٹ کو اپگریٹ کرنا ہے اور یہ جگہ بلکل پرفیکٹ ہے ٹرائیور سارا کا سامان پیر پارس ہم لوگ کو مل چکے ہیں ابھی اس کے ٹرائیور کو چینج کرنا ہے ایک کام کرو کہ تم ٹرک میں سارا سامان نیچے اتارو میں تب تک اس والی گاڑی کے ٹرائیور کو چینج کر لیتا ہوں دیکھو گا بلکل چھوٹے سے گندے سے ٹرائیور اس کے اوپر لگے تھے بٹ ابھی ٹرائیور کی وجہ سے یہ زیادہ پیسے ہم لوگ کو نہیں ملنے والے ہیں اس لیے اس کو چپ چاپ ہم لوگ باہر ہی پارک کریں گے ہم لوگ ٹائرز کافی زیادہ ایک سپنسیو ہیں اچھا ایک لاکھ میں تم نے میری گاڑی کو ٹرانسفارم کر دیا بہت بڑیا کام کرتے ہو اور کیا سرویسز ہیں تمہارے پاس ہم لوگ گاڑی کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں باڈی کٹس بھی لگا سکتے ہیں لیکن اب ہی کام کر کہ ٹائرز کے پیسے دو اور اپنی گاڑی لے جاؤ ٹھیک ہے یہ پکڑو پیسے اور میں دوبارہ ضرور آنگا ہاں ٹھیک ہے سر دوبارہ آپ ضرور آنا اور اب ٹریور سامان نکال لیا کیا پورا کا پورا سامان نکال دیا ہمیٹی بس گاڑی کو اپگریٹ کرنا ہے ایک منٹ جلدی سے اس والے ٹرک کو باہر نکال تے ہیں کیونکہ یہ ہم لوگ کے کام کا نہیں ہے اور ویسے بھی میں اس کو ساتھ والی فیکٹری سے چُرائے تھا تو اس کو میں ادھر ہی پارک کر دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ لے کے چلا جائے گا لیٹس گو یار گائز ٹرک کو میں نے ورکشاپ کے باہر آئیں گی اتنا ہم لوگ کا کام زیادہ چلے گا سارے کے سپیئر پارٹس میں نے رکھ دی ہیں ٹھیک ٹریور جلدی اسے کو ریپیئر کرتے ہیں لیٹس گو ہاں بھائی ٹریور بتاؤ کیسا اپگریٹ کیا گاڑی کو آمی ٹی میں تو مجھے مجھ فاس نہیں آرہا یہ باڈی کٹ کان سے لے کر آئے ہو یہ پوری کی پوری باڈی کٹ میں لے کر آئے ہوں لاس سینٹوس کسٹمز والے سے یہ ٹائرز چیک کرو کتنے زیادہ بڑیا لگ رہے ہیں ڈالرز کا سائن نے گاڑی پوری پوری ہم لوگ گول میں کنورٹ کر دی ہے اس کے بعد دیکھو یہ پوری گاڑی پہلے سے کافی زیادہ بڑیا ہو گئی اب ہی اس کو ٹیس ڈرائی کے لے کے جاتا ہوں مجھے اچھے سے پتہ کہ گاڑی کافی زیادہ ایکسپین سیو لیکن بہت زیادہ کام کی ہے تو ٹیس ڈرائی ہو جائیں اور مجھے پتہ کہ لاؤس سینٹوز کے لوگ اس والی گاڑی کو دیکھ تو پاگل ہونے والے ہیں کیونکہ اس کو میں نے بہت زیادہ محنت سے اپگریٹ کی ہے بلکل ایسے اپگریٹ کی ہے جیسے میری گاڑی ہو لیکن اب 20 لاکھ بھی نہیں ہے ریپیئر ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن اب جب تک اس کا مالک گاڑی لینے کے لیے آتا ہے سوچ رہا ہوں کہ اس کو شوروم کے اندر نے بولا بلکل ایسا اپگریٹ کی ہے اور اس کے ٹائرز میں نے اپنی مرضی کے لگا دی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ میری شوروم کے اندر کون آگے میری لگتا ہے کہ لاؤسٹ گینگ کے بندے ہیں میری ورڈ شاپ کے اوپر کیوں آگے ہیں یہ لوگ ٹریور بیچ میں کھڑا ہے چپ چپ آگے نکلتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں یہاں پر آ چکا ہوں اور اب بندوبست کرنا پڑے گا اتنی مشکل سے اپنا بزنس رن کر رہا ہوں اور ان لوگ کو چین نہیں آتا ایسے ایک کام کرتا ہوں ان لوگ یہ بھی گیا اور کون ہے یہ کھڑا ہے let's go یار guys جی بھی گیا کام سے لگتا ہے کہ یہ گنجا ابھی تک زندہ ہے میٹی اچھا ہوا کہ تم آگئے لیکن گاڑی کو گولی لگ گئی ہے گاڑی کو گولی لگ گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں اس کو ریپیئر کر لیں سائیڈ پہ کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کر تا ہوں لیکن یہ میرے خیال سے ان لوگ کے اور بندے آ چکے ہیں مجھے بھی ایسا ہی مہنگی ہم لوگ نے یہ گاڑی اپگریٹ کی ہے بات ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور کسٹمر آجائے اس والی گاڑی کی کنڈیشن بھی زیادہ اچھی نہیں ہے اس کا بونٹ آگے سے خراب ہو گیا پتہ نہیں کون سی ورکشوپ پہ جائے گا لیکن ابھی ہم لوگ اس طرح کسٹمر کی بھیک نہیں مانگیں گے جو ہم لوگ کے پاس آئے گا ہم لوگ صرف اس ہی کا کام کریں یہ جو گاڑی ہیں کم بھی دس کروڑ کی تو ہو گی اور دس کروڑ کی گاڑی کو میں ایسے یہاں پہ پر پارک نہیں کر اتنے سادھا چور یہاں پہ کیوں آ چکے ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہے آر گائز لگتا ہے کہ جس ایریا میں میں شورو روم بنائے نا یہ بھلا ایریا بلکل یہ کہاں سے گولیاں مار رہے اس کے کام دیکھو ہیلمیٹ پہن کے رکھ گاڑی کے اندر خطر آکے ہیں آر گائز یہ سب لوگ کافی زیادہ خطر آکے لیکن تم نے پورے شورو روم کو پروٹیکٹ کرنا ہے ٹھیک ٹھیک سر ہمارے ہوتے کوئی بھی چیز کوئی بھی بھی نہیں بھی مالک ابھی تک نہیں آیا سوچ رہوں کہ اس والی گاڑی کو بھی ریپیئر کر گاڑی کو باہر لے کر آتا ہوں گاڑی تو تیس لاکھ پورے دوں گا اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہی ہو سکتی یار گا اس پانچ لاکھ کا سامان اور پچیس لاکھ کا پروفٹ اسی لیے بولتے ہیں کہ یہ میکینک والا کام بہت زیادہ بڑی ہے سر آپ ایک پیسے نہیں بتایا جب وہ یہاں پہ آئے گا تو کم تیس لاکھ لیں گے اس سے ہم لوگ آ نا ٹریور تیس نہیں بلکہ چالیس یا پچاس لاکھ لیں گے کیونکہ یہ جو گولڈ والی کورویٹ ہم لوگ کے پاس آئی تھی پوری گاڑی کمپلیٹ تھی ہم لوگوں نے سری روم کے اندر یہ گاڑی بھی اچھی ہے لیکن وہ گولڈ والی گاڑی بہت زیادہ پڑیا تھی اب اس کو ریورس کرنا ہے اور دھیرے دھیرے لے گاڑی کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے پتہ نہیں اس کا مالک کب آئے گا اور ہم لوگ کو پچاس لاکھ کب دے گا جلدی سے اس کو پاک کریں یہ جگہ بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ ہے ہم لوگ کی دوسری سوپر کار جو کہ ہم لوگ نے اپگریٹ کی ہے مگر ایک سوپر کار ابھی تک ہم لوگ کے شوروم کے اندر بلکہ شوروم نہیں آر گائز یہ ہم لوگ کی ورک شاپ ہے آنے دنوں میں ہم لوگ اس کو اپگریٹ کریں لیکن فیلال کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ ہم لوگ کے پاس اپنی کوئی بھی گاڑی نہیں یہ جتنی بھی گاڑی ہیں ساری کسٹمرز کی ہیں ہم میرے پاس گاڑی کی لوکیشن آگئی ہے گاڑی کی اس کے پاس جو بڑی سی فیکٹری ہے وہاں پہ ایک گاڑی بلاسٹ ہو گئی ہے گاڑی بلاسٹ ہو گئی گاڑی ہے کون سی پتہ نہیں دکھنے میں مجھے بگاٹی لگ رہی ہے پتہ نہیں کون سی گاڑی ہے بگاٹی بلاسٹ ہو گئی اور مالک چھوڑ گئی آگی اپگریٹ کریں گے اور ایک اور بگاٹی کے سپیئر پارٹس کہاں سے لائیں گے ٹریور تمہیں کام کرو کہ لاؤس سینٹوز کسٹمز والے کے پاس جاؤ اور اس کو بولو کہ سارے بگاٹی سپیئر پارٹس دیتے ٹھیک ہے لیکن کسٹمز آگے تو پھر کسٹمز آگے تو پھر ان کو بولنا کہ دو منٹ کے لئے باہر ویٹ کریں میں بس آرہا جلدی سے آرہا ٹین چار منٹ میں واپس زیادہ بڑیا ورکشوپ ہیں جلدی سے چلتے ہیں لوکیشن پر لیٹس گو ٹریور کی بتائیوی لوکیشن پر تو میں پہنچ گیا ہوں مگر کیا دکتے ہیں ان لوگ کو کہاں سے میرے پیچھے بڑھ گئے ہیں یہ لوگ کیا کر رہا آرگائز لگتا ہے کہ اس کو ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی مجھے طریقے سے جلدی سے اس کو ٹو کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ ٹو ہو چکی ہے دیرے دیرے آگے لے کے جاتے ہیں لیٹس گو گاڑی کو ٹو کر لیا ہم لوگ نے ابھی سنبھل کے لے جاؤں گا اس کو کیونکہ مجھے پتہ کہ گاڑی کافی زیادہ ایکسپنسیو ہے اور میرے لاکھ اس کا سامان کم از کم بھی دس سے پندرہ لاکھ کا تو ہونے والا ہے مگر دکت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کا پچیس لاکھ کا پروفٹ تو بھرگ شاپ اور دیکھتے ہیں کہ ٹریور پارٹس لے پارٹس پارٹس لے پارٹس لے پارٹس گو بگاٹی ہم لوگ کی اندر آ چکی ہے ایک بندہ مجھے دیکھ رہا ہے دیکھتا کہ یہ کون ہے ٹریور یہ کون ہے میٹے بلو والی گاڑی اس کی گاڑی کو دیکھو میں نے کتنا بڑی اپگریڈ کیا کبار لے کر آئے تھے اور دیکھو میں نے کیا سے بنا دیا ہے گاڑی تم نے بہت پانچ لاکھ روپے دو اور اپنی گاڑی لے جا سکتے ہو میں تب تک اس والی بگاٹی کو اوپر پاک کرتا ہوں اس کے بعد اپگریڈ کرتے ہیں مجھے پتہ یہ بہت ایکسپینسیو ہوگی لیکن ہمیٹی ریڈ والی آڈی کا بندہ نہیں آرہ گاڑی لینے کے لیے موٹر بائک بہار نکل گئی ہے اور یہ آڈی بھی لیٹرلی میں ایک بی سٹ ہے لیکن جب میں اپنی بگاٹی کو اپگریٹ کروں گا تو ہم لوگ کی پرسنل گاڑی ہوگی اور میں اپنے گھر کی اندر گیراج بھی بنانا ہے سارے کام ہم لوگ کر لیں گے بٹ اس سے پہلے موٹر بائک کو پاک کرتا ہوں یہاں پہ اور ابھی ٹائم آ چکا بگاٹی کو اپگریٹ کرنے کا لیٹس گو ارے وہاں ہمیٹی دیکھے مزہ آگیا اس والی گاڑی کو آنا ٹریور میں نے بولا تھا نا کہ یہ تو اپنی گاڑی ہے لیکن ابھی اس کو شوروم کے اندر پاک کریں کیا آنا ٹریور اس کو جلدی سے شوروم کے اندر پاک کرتا ہوں کیونکہ یہ تو ایک بیسٹ ہے لیکن اس کو شوروم کے اندر پاک کروں یا پھر ایک کام کرتا ہوں کہ ان کو باہر پاک کرتا ہوں اس کے بعد کسٹمرز دیکھ کے اور بھی زیادہ خوش ہو جائیں گے ایک منٹ یہ والی جگہ ٹھیک ہے بلکہ نہیں آرگا اس شوروم بھی تو چلانا ہے نا ہم لوگوں نے ابھی صرف اگر یہ مکینک کی شاپ چلائیں گے تو پھر زیادہ پیسے نہیں آئیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ شوروم کا کام بھی کریں کیونکہ بڑی بڑی گاڑیوں کی سیل پرچیز میں بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہم لوگ کو ایک منٹ یہ سیمیون کی کال کیوں آ رہی ہے سیمیون کی کال آ رہی ہے سیمیون بولو کیا کام ہے سیمیون میں سنیا کہ تم نے اپنی ورکشوپ کھولی ہے صرف ورکشوپ نہیں کھولی میں اپنا شوروم بھی کھول ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ تم مجھے کمپیٹیشن دوگے نہیں سیمیون ابھی تمہیں کیا کمپیٹیشن دوں گا تم تو دوست ہو میرے اچھا لیکن یہ تمہیں ریپیرنگ کا کام آتا ہے کیا ہاں ریپیرنگ کا کام آتا ہے تب بھی ورکشوپ ڈالی ہے میں رہی آنا اسے پیسے تو لے کر آنگا اسے لیکن یہ گولڈ کی ہماری پرسنل گاڑی ہے اور پیچھے یہ ریڈ گاڑی بھی ہے کافی زیادہ اچھی گاڑیاں ہیں ہم لوگ کے پاس اور ابھی کتنا پروفٹ ہوگی ہم لوگ کا پچیس لاکھ پہلے 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 لے پندرہ زیادہ ہے میں آپ لوگ کے کام اچھ کو پڑھوں گا میرے خیال سے تو 20 30 لاکھ کا پروفٹ ہم لوگ کا ہو چکا ہے کیونکہ ابھی تو یہ والی ریڈ گاڑی بھی گاڑی کو اپگریڈ کرنے کی پتہ نہیں یار جلدی سے جا کرتا ہوں مجھے تو لگتے کہ کوئی بہت زیادہ ریڈ سپر کار اس کے پاس آگئی ہوگی اس لیے اس کو ریپیئر نہیں کر پا رہا ہے لیکن ہم لوگ دنیا کی کسی بھی گاڑی کو ریپیر کر سکتے ہیں اور یہ پورا ہمارا ایکسپیرینس ہے اسی کے پیسے لیتے ہیں ہم لوگ اب جلدی سے نکلتے ہیں سیمیون کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایشو آرہا ہے اس کو سیمیون کے شوروم کے باہر ہم لوگ آ چکے ہیں اور یہ والی گاڑی ہے کیا آنہ آمیٹی یہ والی گاڑی ہے پتہ نہیں کیا دکت ہے اس کو یہ والی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ایک منٹ اس کا بانٹ کھولو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی بیٹری خراب ہوگی یا پھر اس کے اندر انجن آئل تو پورا ہے نا سب کچھ پورا ہے بیٹری بیٹری بھی ٹھیک ہے لیکن بتا نہیں کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تم نے اس کا فیول چیک کی ہے فیول ہے اس کے اندر ہاں فیول تو ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ فیول نہیں ہو گئے کام کرو نا کہ پیٹرول پمپ سے فیول لے کر آؤ میں تب تک اس والی گاڑی کو چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں تم جلدی سے پیٹرول لے کر آؤ میں تب تک چیک کرتا ہوں کہ کیا ایشو مات چکا ہے اس کے اوپر سٹیکی بوم چپکانے کا لیکن یہ سٹیکی بوم لگاؤ کدھر اگر تو پیچھے لگا دیا تو دیکھ لے گا اس لئے کام کرتا ہوں کہ سٹیکی بوم کو یہاں پر چپکا دیتا ہوں اور ابھی یہ ہامیٹی کو دیکھے گا بھی نہیں جیسی موٹر بائک پہ بیٹھ کے گھر جائے گا اس کے بعد میں اس کو بلاسٹ کر دوں گا اور یہ مر جائے گا بہت مز آئے گا مجھے لیکن مجھے یہ کام بہت دھیرے دھیرے کرنا ہوگا اگر تو ہامیٹی نے دیکھ لیا اس کے ہامیٹی بس ایک کام کرو کہ چھوڑ دو میں کسٹمر کی کال آئی اس نے بولا گاڑی کو ریپیر نہیں کرنا کیا بات کر رہے اسے میان پھر میرا ٹائم کیو ویسٹ کیا تم نے سوری سوری ہامیٹی تمہیں تو پتہ ہے کسٹمر کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بتاؤ اچھا ٹھیک ہے میں نے گاڑی کو چیک کر لیا اس کے اندر فیول ڈالو گے تو پھر یہ چل جائے گی نہیں بس میں کسٹمر کو واپس لیکن میں سیف ہوں موٹر بائک اس لئے بچ گیا مگر یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے موٹر بائک تو میری سیمیون لے کیا تھا نا لگتا ہے کہ سیمیون نے میری موٹر بائک پر بام فٹ کیا ہوا لگتا ہے کہ ادھر ہی ہوگا سیمیون یہ کیا کرنے کی کوشش کی تھی تم نے چوٹ کیسے لگی تمہیں مجھے چوٹ کیسے لگی مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہو تم نہیں نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے کچھ بھی نہیں کیا تمہیں پتہ نا میری اپنی ورک شاپ کیا کر رہی میری گاڑی کو چھرانے کی کوشش کر رہی ہے کیا بھاگو یہاں سے اپنے آپ کو چالاک سمجھ رہی تھی میری گاڑی کو چھرانے کے یہاں سے نکل ہوگا جلدی سے یہاں سے نکل تاؤں یہ پڑا نوبرا نیچے دل تو کر رہا کہ اس کو بھلاسٹ کر دوں لیکن نہیں اور ابھی یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ سمیون نے بھیجا ان لوگ کو ادھر مگر وہ کہنا کہ دکت نہیں کیونکہ ویپنز تو میرے پاس سارے پڑے ہو ہوتے ہیں کدھر گئے یہ یہ بچیں گے تو نہیں مجھ سے مگر لگتا ہے کہ پورا گینگ لے کر آگئے یہ مگر بچیں گے نہیں مجھے پتا یہ پوری ان کی پلاننگ ہے ایک منٹ ایک بندہ یہ کاری کے اندر ہے نا یہ بھی گیا کام سے موٹر بائک پہ آ رہے مجھے مار نے کے لئے لگتا ہے کہ بس اتنی تھے ہی نکل 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 یہ جگہ میرے لئے بلکل بھی سیف نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس ہی موٹر بائک کو لے کے نکل ہوں لیٹس گو نکل تھے یہ کافی زیادہ کام ہوا ہے اور یہ سیمیون کی پلاننگ تھی لیکن اب یہ ٹریور کیوں کال کر رہا ہے ہماری گوڑ کی گاڑی چوری ہو گئی یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن گوڑ کی گاڑی چوری ہو چکی ہے گوڑ کی گاڑی کس نے چوری کی ٹریور کی بول رہے تم پتا نہیں کس نے چوری کی میں دو منٹ کے لیے باہر کھانا کھانے کے لیے گیا تا واپس آیا تو گاڑی ہے نہیں گولڈ کی ایک منٹ رکو ٹریور میں آتا ہوں پتا نہیں ہم یہ اسی کی تو ہے گاڑی ہاں سیر آپ کی گاڑی کو بڑی طریقے سے میں نے اپگریٹ کر دیا ہے گھنڈے ہو کی بندوق کیوں دکھا رہے مجھے ایک منٹ لگتا ہے کس کو ڈر لگ رہے ہاں سیر ابھی بولو ٹھیک ہے کیا کتنے پیسے لگے جس یہ گاڑی ویسے ہے کتنے کی ابھی تم نے اس کو ریپیر کیا تو کم اس کم بیس کروڑ کی تو ہوگی بیس کروڑ کی گاڑی تو پچاس لاکھ کم نہیں ہے یار گائز پچاس لاکھ میں نے سوچ رہا تھا کہ پچاس لاکھ لیں گے لیکن دس کروڑ مل رہے ہم لوگ کو کیوں کیا کم ہے کیا نہیں کم نہیں سر آپ دس کروڑ دے دو ٹریور کو دے دو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھینک یو ویسے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تا کہ تم میری کبار گاڑی کو بھی ریپیئر کر لوگ کر لیتے سر ہم لوگ سارے کام بہت بڑی طریقے سے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح گاڑی کدھر گئی جلدی سے مجھے جی پی ایس آن کر کے چیک کر گاڑی کی لوکیشن ہے کدھر ایک منٹ گاڑی کی لوکیشن تو لاؤس سینٹوز کسٹمز والے کی آرہی ہے اس کا مطلب یہ کہ لاؤس سینٹوز کسٹمز والے نے میری گاڑی کو چوریا ہے گیا بھائی صاحب یہ مجھ سے نہیں بچے گا ٹریور ایک کام کرو کہ ٹیئر پینچر ہو گیا ٹیئر لگا دو اس کا ٹھیک ہے میں ٹیئر لگاتا ہوں لیکن وہ گاڑی کی لوکیشن کدھر کی ہے گاڑی لاؤس سینٹوز کسٹمز والے نے چوری کی ہے ٹریور ارے یہ میں تو بولتا ہوں کہ آگ لگاتا اس کی ورکش کو تمہیں میں کیا بتاؤ ٹریور سیمیون نے بھی مجھے ہوں اور اچھے سے پہچان سکتا ہوں کہ یہ لوگ مافیا والے ہیں یہ بھی گیا اور یہ کر کیا رہے ہیں یہ سب لوگ مجھے مارنا کیوں چاہتے ہیں ایک منٹ جلدی سے اس کو بھی مارنا پڑے گا یہ بھی گیا اور ایک بندہ ادھر بھی ہے لگتا ہے کہ بس یہ تھے مگر نہیں ایک انکل یہاں پہ کھڑا ہے اور دوسرا بندہ یہاں پہ کھڑا ہے ادھر اور کدھر ہے یہ رہا ہمیٹی وہ ٹیر لگیا موٹر بائی کھیک ہے ٹریور ابھی کتنے پیسے ہوگے ہم لوگ کے پاس دس کروڑ اس والے بندے نے دی اور اس کے علاوہ میرے خیال سے تیس لاک ہوں گے دس کروڑ تیس لاک ہاں دس کروڑ تیس لاک ہوں گے کم اس کم ٹھیک ہے تیس لاک جو ہے وہ پورے شوروم پہ لگا دو اور باقی دس کروڑ جو ہے وہ میرے بینک اکاؤن میں سنڈ کر دو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں لیکن پلان کون سا ہے پلان ہم لوگ سبسکرائبر بتائیں لیکن پہلے مجھے اپنی گولڈ کی بگاٹی واپس چاہیے جلدی سے چلتے ہیں لاز سنٹوس کسٹمز والے کے پاس یہ رہی اس کی دکان اور یہ رہی میری بگاٹی ہاں بھئی کیا کرنے کا سوچ رہے ہو مجھے پتا چلا تھا کہ تم نے میرے کسٹمر کی گاڑی خود ریپیر کر دی کون سے کسٹمر کی بات کر رہے ہو وہی جو بلو کلر کی کورویٹ تھی جس کو نے گولڈ میں کنورٹ کیا سامان تم سے لے کے گیا تھا پیسے دیے پانچ لاکھ تم نے دیے لیکن پچیس لاکھ کمائے بھی تو صحیح ابھی میرا کام ہے جتنے مرضی پیسے کماؤں تمہیں کیا دکھت ہے لیکن دیکھو آمیٹی لاؤس سینٹو اس کے اندر ایک ہی ورکشاپ چل سکتی اور وہ ہے میری اچھا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کے بعد تم اپنی ورکشاپ بند کرو ٹھیک ہے کام کرو کہ لے کر آؤ اپنی گاڑی باہر میں بھی دیکھتا کہ کون سی گاڑی ہے تمہارے پاس مجھ سے ریس اور یہ بھی کچھ زیادے خطناک ڈرائیور ہے گاڑی تو اس کے پاس بھی بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ کیا بنا کے رکھا اس نے ایک منٹ بھائی صاحب یہ تو کو سمارٹ سمجھتے ہیں سوچنا کہ اس کی گاڑی کو بلاسٹ کر دوں اور یہ تو خطناک ڈرائیور ہے لیکن یہ جا کتر ہے ہم لوگ انہیں یہاں سے واپس جانا ہے ایک منٹ بھائی صاحب شارٹ کٹ پکڑ کے جا رہی ہے یہ کیا ہو رہا یہ تو شارٹ کٹ پکڑ کے جا رہا ہے اور اس طرح تو یہ مجھ سے زیادہ پہلے پہلے پہنچ جائے گا مجھے جلدی سے لوکیشن پہ 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 لگتا ہے کہ مجھے دھوکہ دے کے بھاگ گیا ایسے تو میں اس کو بھاگ دوں گا نہیں اور اب مجھے جانا ہوگا اس کی ورکشاپ پر میرے ساتھ ریس کر رہا تھا اس کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میں اس کی سوچ سے بھی زیادہ سمارٹ ہوں اب جلدی سے اپنی گاڑی کو اٹھاتا اور دھونتا ہوں اس کو میرے خیال سے اپنی ورکشاپ کے اندر واپس بھاگیا گیا آگیا 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 گائز فائنلی پہنچ گیا ادھر لیکن وہ کہنا کہ بہت ٹائم لگا دیا پہنچنے میں تم نے ابھی میں اس کا بندوبست کرتا ہاں ایک منٹ زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے کیا مجھے جلدی کا نوبڑا تھا اور آج کے بعد لاؤس سینٹوز کسٹمز ہو گیا ختم پیچھے رہ گیا صرف ہامیٹی کسٹمز ابھی ہم لوگ کھل کے کام کریں گے بٹ اس سے پہلے مجھے جانا ہے اپنے گھر اور سوچ رہا ہوں کہ گیرے اپ گریڈ کروں اپنا ویسے بھی پیسے تو مجھے ٹریور نے بھیج دی ہیں ابھی جلدی سے نکلتے ہیں اپنے گھر اور میں آپ لوگ دکھاتا ہوں اپنا گیریج سوچ رہا ہوں کہ گیریج بناؤں یا پھر ورکشاپ کے اوپر پیسے سپینڈ کروں ابھی فیلال اپنا گیریج بناتے ہیں پھر ہم لوگ نے کیا کرنا ہے میں نے اپنا گیریج بنا لی بلکل اپنے گھر کے باہر اور یہاں پہ جو بھی گاڑیاں ساری بلیک کلر کی رکھی ہیں میں سوچا تھا کہ گولڈ کی گاڑیاں لے کر آ لیکن گولڈ کافی زیادہ ایکسپینسی ہے تو اس لئے میں بھی بلیک کلر کی گاڑیاں لیمبورگنی یہ ڈوچ کی کار ہے اس کے بعد یہ مرسیڈیز ہے اور ساتھ میں مکلرن بھی ہے فراری بھی ہے ڈوچ وائپر بھی ہے اور بگاٹی کا پرانا موڈل بھی ہے ساری ساری بلیک کلر کی ہیں سوچ رہا ہوں کہ ان کو اپگریٹ کروں اور گیریج تو مجھے مجھے ابھی اپنی ورکشوپ کو بھی اپگریٹ کرنا ہے ساتھ میں اپنے گیریج کو بھی اپگریٹ کرنا ہے اگر آپ لوگ میکینک سیریز کا نیکس پارٹ چاہتے ہو تو کومنٹ ہے کہ نیکس پارٹ اوپی لگ دینا میں آپ ملتا ملتا میک اور gameplay کے اندر ٹیلنٹ کیر رہن با 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 با